تاکہ اے حود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سندھ لے کر نہیں آئے کوئی موجزہ لے کر نہیں آئے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِحَةِ نَعَنْ قَوْلِكَ اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے اِنَّ قُولُوا اِلَّعْتَرَاكَ بَعَضُ عَالِحَةِ نَعْبِسُو ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے ان کی نفی کی ہے تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یعنی تمہارا دماغی توادن ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے تم پر فٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی قَالَ إِنِّي أُشْحِدُ اللَّهَ وَشْحَدُو حضرتِ حود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہوں کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہا ہوں میں ان سے بری ہوں بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہی بات جو حضرتِ عبراہیم نے فرمای تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں مِن دو نہیں اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو فَقِی دو نی یمیعن تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارنوائی کرلو کی دو نی جو چالنی چاہو چلو سُمَّ لَا تُن ذرور مجھے کوئی محلت نہ دو اِنِّ تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ میں نے تو تتوقل کیا ہے اپنے رب پر اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مَا مِن دَابَّتِنِ اللَّهُ وَآخِذُمْ بِنَاصِيَتِهَا نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہی کے ہاتھ میں ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وَنَاصِيَتِي بِيَدِكُ اللَّهُمَا اِنِّ عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ عَمَتِكُ فِي قَبْضَتِكُ نَاصِيَتِي بِيَدِكُ مَازِن فِي حُکْمُكُ عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكُ ہُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں یعنی اس کی قسمت اس کی تقدیل اسے کیا ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اِنَّ رَبِّيَ عَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور سراتِ مُسْتَقِيم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے پھر اگر تم پیٹ موڑ لو مو پھیرو انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دیکر بھیجا گیا تھا پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے وَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا جب ہمارا حکم آگئے عذاب کا فیصلہ نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا ہم نے نجات دے دی بچا لیا حود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِم مِنَّا اپنی رحمت سے وَنَجْجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غلیظ اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہتی گاڑے اور بھاری عذاب سے وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمُ یہ تھے عاد یہ تھی قوم بڑی زبردست قوم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا وَعَصَوْ رُسُولَهُ اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی یہ رسولوں سے مراد کیا ہے اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں آخر میں پھر رسول آتا ہے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبْبَارِ عَنِیتُ انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے وَأُتْمَعُوا فِي هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے نگا دی گئی اس دنیا میں ابھی لانت ویوم القیابہ اور قیامت کے دن کے لئے بھی اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَغَاہُ جَاؤُوا قَوْمِ عَادْ نے اپنے رب کا کفر کیا تھا اَلَا بَوْدًا لِعَادٍ قَوْمِ حُود سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم حود تھی جس کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا وَأَلَا سَمُودَا خَاہُن سَالِحَا اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے بستی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں حجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اندر میں جب پھر وہی قرابیاں آگئیں وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی وہی متپلستی شروع ہو گئی وہی ان کے معبود ہو گئے تراش لیے انہوں نے سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی سالے کو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے اُبھارا ہے بنایا ہے زمین سے اور اس میں تم کو آباد کیا ہے تو اس سے استغفار کرو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو یقین من رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے قالو یا صالح قد کنت فیدہ مرجون انہوں نے کہا ہے صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں واپستا تھی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں سمجھ میں فہم میں فتانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے تم آباؤ و اجداد کا نام روشن کرو گے یہ تم نے کیا کیا تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباؤ و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں ان کا دین غلط ہے ان کے عقیدے غلط ہیں ان کے معمود ان کو ہمارے آباؤ و اجداد پوچھتے آئے یہ کوئی حقیقت نہیں ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے تم آباؤ و اجداد کیلئے عزت کا ان کے لئے مزید دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سریعہ بنو گے قالو یا صالح قد کن تمزینہ مرجون تم سے تو ہمیں بہت سے امیدیں تھی قبلہ حاضر اس سے پہلے یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوچھنے سے کہ جن کو ہمارے آباؤ و اجداد پوچھتے تھے اور یقینا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے وہی بات انہوں نے کہی اے میری قوم کے لوگو سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پڑ تھا میری فطرت سلیم تھی تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا صاف سترہ کردار رکھنے والا انسان تھا میری فطرت صالح تھی وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَتًا اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی اب وہی آگئی نبوت عطا کر دی گئی فَمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَسَيْتُهُ تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا فَمَا تَزِیدُونَنِي غیرَ تَخْصِیر تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لئے مگر خسارے کے اندر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباؤ و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوچھدہ شروع کر دوں تو تم تو میری تباہی کے درپے ہو وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُو آیہ اور دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے ایک نشانی ہے فَذَرُوحَا تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اسے چھوڑے رکھو یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے فَلَا تَمَسُّوحَا بِسُوِنِ اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فَيَا خُدَكُمْ عَزَابٌ قَرِیبٌ تو پھر تمہیں آف پکڑے گا وہ عذاب کے جو اب دور نہیں ہے قریب ہی ہے فَاقَرُوحَا تو انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی اس کو ہلاک کر دیا فَقَالَ تَمَتْعُوا فِي دَعْرِكُمْ سَلَاستَ عَيَامٌ حضرتِ صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے رچنا بسنا ہے تین تین دن تک رہ لو اور بس لو ذَلَقَ وَعْدٌ غَيْرُ مَقْزُوبُ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا فَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا تو جب ہمارا وہ فیصلہ آگیا ہماری بات آگئی ہمارا حکم پہنچ گیا نَجْ جَائِنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِ اِمْ مِنَّا اپنی خاص رحمت سے وَمِنْ خِزْ يَوْبِ اِذِن اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے زبردست ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظُلَمُوا سَيْحَتُ اور ان ظالموں کو مشرقوں کو کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے ایک چنگھار آئی فَأَصْبَحُ فِي دَيَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں کبھی یہاں کو رہتا تھا ہی نہیں اَلَا اِنَّ سَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا الَا بُعْدَ لِسَمودَ فٹکار ہے سمود پر وَلَقَضْ جَاتْ رَسُلُ اللَّابِ اِبْرَاہِمَ بِالْمَشْرَابِ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ تیم رسول پٹی ابراہیمک نوح حود صالح تیم رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوشٹ ابراہیمک اگر تھی ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم عشر ہیں حضرت لود تھی انہوں نے ہجرت کی تھی پھر ان کے بعد شعب وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں پھر جو بھی بری اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن یہ کہ ان میں دتین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس انباؤ رسول میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا لیکن فرق وہی ہے یہ وہ انباؤ رسول کا نہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب کے انداز میں ذکر نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جن شہروں کی طرح بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوش خبری دی حضرت